بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ ویڈیو ثبوت آگئے ہیں اور اس ویڈیو ثبوت کے بعد مریم نواز کی گرفتاری کنفرم معاملہ کیا ہے اچانک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑا حکم اور یہ حکم کیسے ان کے گلے پڑھنے جا رہا ہے دو بڑی خبریں ہیں ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیسرے نمبر پر ناظرین یہ میسیج دے دیا گیا ہے فوج کی جانب سے کہ اب بس بلکہ اس حوالے سے پہلا اور ہنگامی ایکشن بھی اٹھا لیا ہے فوج نے کیا پیغام دیا ہے اور ایکشن اٹھایا اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں وہ آج کی بھی لاکھ میں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو جو بڑی خبر اور بریکنگ نیوز دینی ہے پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون نے الیکشنز میں کتنے کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور بہت سارے حلقوں میں ایڈوانس میں ہی نون لیگ کی جو زمانت ہے وہ ضبط ہو چکی ہے صرف اور صرف دو سو آٹھ نشستوں پر اپنے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے کیے ہیں واضح کرتا چلوں کہ آلریڈی جو مخصوص نشستیں ہیں پہلے دو سو بہتر ہوتی تھی اور پھر فارٹا کا جب انزوام ہوا تو اس کے بعد اب دو سو چھیا سٹھ ہیں تو آلریڈی مخصوص نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا بلہ چھینا گیا لیکن اس میں بھی جو قانونی جنگ ہے وہ ابھی آگے چل کر ہونی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں جہاں ان کا ٹکٹ تو درسی بات ہے نشان کے اوپر تو امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہے لیکن وہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ریجسٹرڈ جماعت ہے ابھی بھی اسے کال ادم قرار نہیں دیا گیا تو وہ آزاد امیدوار جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھا ہوئے اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر ان پر جو ڈسپلن ہے وہ لاغو ہوگا یعنی کہ بلے کے نشان نہ ہونے سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا کہ ڈسپلن لاغو نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے مخصوص نشستوں والا جو مسئلہ ہے وہ بھی آگے چل کر حل ایسے ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار جو الیکٹ ہو کر آئیں گے اس کی تناسب سے مخصوص نشستیں بھی دی جا سکتی ہیں برحال نون لیگ نے 266 میں سے صرف اور صرف 208 نشستوں پر امیدوار کھڑے کی ہیں 58 ایسی نشستیں ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون پہلے سے ہی ہار مان چکی ہے اور انہیں یہ یقین تھا کہ ان نشستوں پر ہماری جو زمانت ہے وہ ضبط ہونی ہے ہم نے ہارنا ہے اور انہیں بلکہ ان نشستوں پر تو کئیوں پر ایسے بھی ہوا ہے کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا اور مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹ بھی مکمل طور پر جاری نہیں کر سکی اور یہ وہی مسلم لیگ نون اور وہی مریم نواز ہیں جو کہ دعویٰ کیا کرتی تھی عمران خان صاحب کی حوالے سے اور باقی بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا لیکن صورتیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو چھے چھے امیدوار سامنے آگئے ہیں ایڈ دا اینڈ اے کی آزاد امیدوار ہوگا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو تو کوئی کمی نہیں ہوئی امیدواروں کی لیکن نون لیگ کو یہ بڑی کمی کا سامنا ہوا ہے اور اٹھاون نشستوں پر انہوں نے امیدوار نہیں کھڑے کیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے دو سو چھے اٹھ میں سے دو سو چھے اٹھ پوری نشستوں کے اوپر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں دوسری طرف نون لیگ نے صوبائی اسیمبلیوں کی یعنی کہ چاروں صوبوں کی پنجاب سندھ بلوچستان اور کے پی چاروں ملا کر پانچ سو تری پن نشستیں بنتی ہیں جن پر نون لیگ نے صرف اور صرف چار سو چرے سیٹ امیدوار کھڑے کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے پانچ سو تری آنوے میں سے پانچ سو تریانوے نشستوں پر اپنے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے کیے ہیں اگر آپ قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں کی کل سیٹوں کی بات کریں تو نون لیگ نے کل اٹھ ففٹی نائن جبکہ پاکستان تحریک ایٹ فیفٹی نائن سیٹوں میں سے سکس سیونٹی ون جبکہ پی ٹی آئین ایٹ فائف نائن میں سے ایٹ فائف نائن کے اوپر جو اپنے امیدوار ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں نون لیگ جو دو تہائی کی بات کرتی ہے قومی اور صوبائی اسیمبلیوں میں انہیں جو ہے وہ امیدوار ہی پورے نہیں ملے کہ وہ پورے امیدوار کھڑے کر سکے یعنی کہ صوبائی نشستوں کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ستر کے قریب نشستیں بنتی ہیں صوبائی اسیمبلیوں کی جہاں پر نون لیگ نے اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے برحل جہاں پر انہوں نے کھڑے کی ہیں وہاں پر بھی ان کی انشاءاللہ جو زمانتیں ہیں وہ ضبط ہوں گی کیونکہ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتام دوسری بڑی خبر ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ امران خان صاحب کی جانب سے آج جیل سے ایک اور بڑا پیغام ہے جو شیئر افضل مروت اور پاکستان تحقیق انصاف کے دیگر احنما حامد خان اور رعوف حسن کے درمیان معاملہ چل رہا تھا اس پر اطلاعات یہ ہیں جی کہ حامد خان صاحب نے ڈیالا جیل میں امران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور حامد خان نے امران خان کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے دورہ سندھ میں مخالفین کے بجائے اپنے لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے یعنی کہ شیئر افضل مروت نے عارف علوی کے رعاہ رعوف حسن سے متلق نازیبہ الفاظ بھی جو استعمال ہے وہ کیے گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ امران خان تک پہنچایا گیا ہے جس کے بعد امران خان صاحب نے شیئر افضل مروت کو فوراں پیش ہونے کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ سامنے پیش ہوں تاکہ امران خان صاحب اس معاملے کے حوالے سے کوئی جو آرڈر ہے وہ شیئر افضل مروت کو دیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپس میں لڑنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے آپسی اگر کچھ اختلافات ہیں جو کہ ہوتے بھی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ عام سی ہے لیکن جس طریقے سے شیئر افضل مروت کر رہے ہیں وہ طریقہ کار دوس نہیں ہے تو اس لئے امران خان صاحب کی جانب سے انہیں فوری طور پر طلب کیا ہے اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شیئر افضل مروت اب پاکستان طریقہ انصاف کی جو کمپین ہے وہ شاید لیڈ نہ کریں لیکن حتمی طور پر کچھ سامنے نہیں آیا حتمی طور پر تب سامنے آئے گا جب شیئر افضل اور امران خان کی ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے بعد جو بیان آئے گا شیئر افضل مروت کا ہے جو ڈیٹیلز آئیں گی اس سے ہی کنفرم ہوگا لیکن اتنا کنفرم ہے کہ امران خان نے شیئر افضل مروت کو جیل میں بلالیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر چیف جسس قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے اچانک سے ایک ایسا فیصلہ دیا گیا ہے جو کہ خود ان کے گلے پڑھنے جا رہا ہے اور وہ کیسے چھوٹی سی تحریر ہے دو پیرا گراف پر مشتمل اس کیس کی خبر میں لاسوی لاغ میں بھی آپ کو دے چکا ہوں گے کلاشن کوف سے متعلق یہ کیس تھا اور اس کیس میں چیف جسس قادی فائز نے اس خود نوٹس بھی لے لیا اور ایک حکم بھی جاری کر دیا لیکن ماضی میں قاضی صاحب کچھ اور کہتے تھے معاملہ کیا ہوا ہے ذرا سنیہ گا خبر یہ ہے کہ کاشیف اور اسمائل نامی ملزم عمران نامی شخص کے گھر سے کلاشن کوف چوری کے مقدمے میں گرفتار ہیں سپریم کورٹ نے ملزمان کی زمانت منظور کر لی ہے مگر چیف جسس قادی فائز عیسیٰ نے چوری کے ملزمان کی زمانت کے کیس میں سیکٹری داخلہ تمام صوبائی ہوم سیکٹریز انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے کہ بتایا جائے ملک بھر میں ممنوع اصلے کے کتنے لائسنس جاری ہوئے اٹارنی جنرل سوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹیس جاری کرتے ہوئے حکم نامے کی کافی بھیجوانے کی ہدایت کی چیف جسٹس نے آبزرویشنز دی کہ پاکستان سے کلاشن کوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا چاہے اقدام درست ہو مگر کیا چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ سو موٹو نہیں لیا گیا کیونکہ چوری کے مقدمے کے ملزمان کی زمانت کے کیس میں ممنوع اصلے سے متعلق رپورٹ طلب کر لینا کون سے آئینی اور قانونی اختیار کا استعمال ہے اور ہمیں تو پڑھایا گیا تھا کہ جناب چیف جسٹس کے پسندیدہ ترین قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد چیف جسٹس اکیلے سو موٹو لینے کا اختیار نہیں رکھتے تو یہ ساری کی ساری باتیں جو چیف صاحب ماضی میں کچھ اور کہتے تھے اب کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ہی گلے میں پڑھتی جا رہی ہیں پھر اسی طرح سے جس قانون کی خاطر جناب نے زمین آسمان کو ملایا اسی کی خلاف ورزی نہیں کر دی گئی اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں بلکہ ایک لمبی داستان ہے جیسا کہ فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس کی سماعت کو دیکھا جائے تو جناب نے دائرہ اختیار سے نکلتے ہوئے اکیلے بیٹھ کر درجنوں سو موٹو نوٹس لیے اب اگر اس قانونی خلاف ورزیوں پر صحافی کچھ لکھ دیں تو ناغوار گزرتا ہے اور حکومت جی آئی ٹی تشکیل دیتی ہے تاکہ بے نکاب کرنے والے گستاخوں کو سبق سکھایا جائے مگر کیا اچھا نہ ہوتا حکومتی جی آئی ٹی وغیرہ کی بجائے توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جائے تاکہ توہین عدالت کرنے والے اور جس کی توہین ہوئی دونوں کا آمنہ سامنا تو ہو سکے تو یہ جی بڑی زبردست تحریر ہے جی وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھی سپریم کورٹ میں مرست کور کرتے ہیں تو یہ کیس ہے اور اس کیس میں یہ جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی جانب سے ہائلائٹ کی گئی اور چیف صاحب کی جانب سے اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر معاملات کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو جی آئی ٹی ہے وہ ہم صحافیوں کو ہی پکڑنے میں لگی ہے کہ آپ کیوں بات کرتے ہیں اور کیوں چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید کرتے ہیں بارحال یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس جی آئی ٹی نے سب سے پہلی جو ان کو ایکشن لینا چاہیے اور جس کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں وہ مریم نواز ہیں مریم نواز کی جانب سے بھرے جلسے میں جو ججس کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور پھر جی آئی ٹی نے بھی چونکہ یہی سارے معاملات کو دیکھنا اور پکڑنا یہ ذرا میں آپ کے سامنے ویڈیو کلپ ہے مریم نواز کا ویڈیو کلپ شاید میں نہ دکھا سکوں لیکن یہ آواز ذرا آپ سن لیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ برے جلسے میں کس طرح سے ججس کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہیں یہ ضجہ ا به جانب ٹی کلا کے لئے اور انہوں نے کہا جوی جو کومپرومائز ججس جو جو کراپ جج تھا یہ مسجد کے ذرا میں دوبارہ nuestras قدرہ سکتashes یہ ضجیل اور اہساں نہ جاء اور انہوں نے کہا جو جو کراپ جج اس ججس جو جو کراپ جج جج progresses جاہے وہ خوسا ہو یا وہ ساکب نحظov بابا زحمت ہو یا وہ اجازو لحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو عظمت سعید ہو وہ اجازو لحسن یاد ہے نا آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ پینما جج پینما بنچ میں بیٹھا تھا نواز شریف کو نہ ہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا تو یہ جی مریم نواز صاحبہ کی گفتگو ہے جہاں پر انہوں نے ججز کے نام لیے اور کمپرومائز اور کرپٹ براہ راست اس کو آپ تنقید بھی نہ کہیں بلکہ تضحیق ہے جو کہ کی گئی خاص طور پر جسٹس اجازو لحسن کے حوالے سے کہا گیا جی کہ جسٹس اجازو لحسن مستقبل کے چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر اس جلسے یہ تو جلسہ کافی ٹائم پہلے مریم نواز نے کیا تھا ابھی کچھ روز قبل جسٹس اجازو لحسن صاحب کی جانت سے جو استیفہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے تو بلکل جی آئی ٹی جو ہے وہ ضرور پکڑے اور سب سے پہلے سب سے بڑا جو ثبوت ہے جو کہ ویڈیو ثبوت ہے یہ مریم نواز کے اس جلسے کا کلپ میں نے چلایا ہے جس کی جو آڈیو ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے تو سب سے پہلے جو گرفتاری ہے وہ مریم نواز کی کیجئے کیونکہ مریم نواز نے یہ مہم چلائی ہے اور مریم نواز نے اس بھرے جلسے کے اندر یہ جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے ہیں برحال جیسا کہ وہ تحریر بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا یہ صرف اور صرف میرے خیال سے جی آئی ٹی ان لوگوں کے خلاف بنائی گئی ہے جو کہ چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ قادی صاحب نے اگر ایکشن لینا ہی ہے تو پھر ان لوگوں کو توہینی عدالت کا نوٹیس دے دیں تاکہ وہ آپ کی عدالت میں پیش ہوں کم سے کم توہینی عدالت جس کو ایشو ہو نوٹیس اور جو نوٹیس کرے اور جو سمجھے کہ میری توہین ہوئی ہے ان دونوں کا جو آمنہ سامنا ہے وہ تو ہو سکے کہ کیوں صرف ایک جس طرح سے مخصوص جماعت کو نشانہ بنایا گا اسی طرح سے ان مخصوص لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو آواز اٹھا رہے ہیں اور جو آپ کے فیصلے کے اوپر ہے اور ایسا فیصلہ جو کہ آپ کے اپنے جو حامی صحافی تھے وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اسے متنازع کہہ رہے ہیں تاریخ کا بطرین اور متنازع فیصلہ جو کہ کڑے دار میں جائے گا کیونکہ آپ نے ایک پوری جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کیا اور کروڑوں جو ووٹرز تھے ان کا جو رائٹ تھا بیسک رائٹ تھا ووٹ دینے کا آپ نے ان سے وہ چھینہ کہ وہ اپنے پسندیدہ جو ان کا بلہ کا نشان ہے اس کو وہ ووٹ کریں اب خیر بعد میں آزاد ہو گئے لیکن اب سیچویشن یہ بن گئی ہے کہ یہ تمام ووٹرز خود یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہونے جا رہا ہے کہ ووٹرز خود امیدواروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ امیدوار جو آزاد حیثیت میں کھڑا ہے اس کو کیا نشان ملا ہے تاکہ ہم اس نشان کے اوپر تھپا لگا سکیں آخر میں ناظرین فوج کی جانب سے بھی بڑا ایکشن اٹھا لیا گیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ رات گئے جو مزائل حملہ ہوا پاکستان پر ایران کی جانب سے تو اس میں ناظرین یہ بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر خاموش نہیں رہا جائے گا اور پہلا بڑا ہنگامی ایکشن بھی پاکستان کی جانب سے اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ایکشن یہ ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے جو سفیر پاکستان کا ایران میں سفیر کو پاکستان نے اپنے واپس بلا لیا ہے یعنی کہ یہ قدم یہ بتا رہا ہے کہ سفارتی تعلقات ایران سے پاکستان نے ختم کر دیئے ہیں اور اپنا سفیر اسی لیے ختم کر دیئے یا آپ اس کو مطل کر دیئے کہہ سکتے ہیں اور اسی لیے جو ان کا سفیر تھا پاکستان کا وہ انہوں نے واپس بلایا ہے اور میرے خیال سے جس طرح سے پاکستان کے تعلقات بھی تھے ایران کے ساتھ تو اٹ لیسٹ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا تھا یا انہیں کوئی ریزرویشنز تھی تو وہ اون ٹیبل ان تمام تر معاملات کو پاکستان کے سامنے رکھ سکتا تھا اب ناظرین ذرا ایک خالی جمیر صاحب کی ٹویٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پاکستانی آرمی چیف نے جولائی میں تہران کا دورہ کیا پاکستانی آرمی چیف تہران ایران میں گئے تھے اچھا اور جولائی میں وہ گئے تھے وزیراعظم کی گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے اعلی سطح روابط کے باوجود ایران ہم پر اعتماد نہیں کر رہا ایرانی قیادت نے حملے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کیوں کیا جب سیاسی قیادت ملاقات کر رہی تھی تو یہ ناظرین جو ہے وہ کچھ فیکٹس ہیں اس حوالے سے کہ دوروں کے باوجود ملاقاتوں کے باوجود یہ جو حملہ ہے وہ ہوا اور پھر اس کے بعد پاکستانی عوام کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں نوبت یہاں تک کیسے پہنچ گئی قومی خودمختاری قومی حمیت و غیرت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ان عوامل کا فوری ادراک اور تدارک ضروری ہے جن عوامل نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ دی گئی ہے تو بارہل انٹرنیشنل لیول پر بھی اب پاکستان کے لیے کچھ جو چیلنجز ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے یہ بڑا جو سٹیپ ہے ہنگامی جو سٹیپ ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اگلے ویلوک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ